تو اس لیے زیادہ ہمیں خوشیاں منانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جو بائیڈن is known to be a friend of پاکستان لیکن بڑے ملک تو ہمیشہ اپنا انٹریس دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو ابھی اچھی طرح پتہ چل گیا ہے کہ امریکہ کے ہمارے تعلقات ٹرانسیکٹیو ہو سکتے ہیں سٹریٹیجک نہیں ہو سکتے سٹریٹیجک پارٹنر تو جنرل صاحب وہ انڈیا کو ہی مانتے ہیں نا وہ پاکستان کو تو ایک وہ پتلا مانتے ہیں کی فہرست ہے اس میں بہت سارے بھارتی لوگ موجود ہیں کل بیس تاریخوں امریکہ کے نئے راشپتی جو بیڈن نے راشپتی پد کا پدبھار سمحالا اس کے پہلے والے راشپتی ڈولن ٹرمپ بھارت اور بھارت کے پرحانمتی نرندر موڈی کے پرتی ایک بچیش لگاؤ رکھتے تھے اس کارن پاکستان کو زیادہ ہی دباؤ محسوس کر رہا تھا اب نئے راشپتی کے آنے سے پاکستان میں یہ کعیاس لگائے جا رہے ہیں کہ کیا جو بیڈن بھی بھارت کے ساتھ ٹرمپ کے راستے پر ہی چلیں گے یا ان کا بھارت اور پاکستان کے پرتی برابری کا رکھ ہوگا آج بھارت امریکہ کے سمانگ اور اس کو لے کر پاکستان میں بےوجہ چنگتا کا بیسنے سانڈ اس ویڈیو بلوگ کے انتیم بھاگ میں کریں گے اس کے پہلے سنتے ہیں پینلسٹ اس سمانگ میں اور کیا آگے کہتے ہیں ایک بڑی حیران کن بات میں سن رہی تھی جو دیفنس منسٹر بننے والے ہیں سیکرٹری آف دیفنس بننے والے ہیں امریکہ کے وہ فرما رہے تھے بڑی تعریفیں کر رہے تھے پاکستان کی دہشتگردی کے خلاف کاوشوں کو سرانا چاہیے بڑی قرمانیاں دی پاکستان نے بہت محنت کی افغانستان کے معاملے پہ افغانستان پہ بھی میں آتی ہوں لیکن ایک جو سب سے انٹریسٹنگ چیز مجھے ان کی لگی وہ یہ کہ پاکستان کو ابھی بھی بہت کام کرنا ہوگا یہ انچور کرنے کے لیے کہ ان کی سرزمین دہشتگردوں کے خلاف نہ استعمال ہو ایسا لگا جنرل صاحب کے جیسے آج تو بی سیکرٹری آف دیفنس آف امریکہ ڈو مور کا ایک بار پھر را گلاپنے لگے ہیں کیا ایسا ہے جی میرے خیال آپ کی اسیسمنٹ درست ہے اور اس میں یہ آپ کو پتا ہے ریٹائر جنرل ہے ان کے اور جو آرمی ہے یا آرن فورسز ہیں امریکہ کی ان کا یہ خیال ہے کہ امریکہ جو افغانستان ان کی شکست ہے اس کا ذمہ دار پاکستان ہے ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں پھر برغلا لیں اور ہم پھر انہی کی خدمت کرتے رہیں اور اپنے جو اچھے اور دوست ہیں ان کو کئی نراز نہ کر بیٹھیں اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا شرڈیجک پارٹر ہندوستان ہے اور ہم نہیں ہیں تو ہمیں ہر صورت میں امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے چاہیے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہیں تو اس لیے زیادہ ہمیں خوشیاں منانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جو بائیڈن is known to be a friend of پاکستان لیکن بڑے ملک تو ہمیشہ اپنے انٹریس دیکھتے ہیں ہمیں جس طرح سے امریکہ نے پھسایا ہوا ہے ایسا ہی اوپنلی وہ ایکنومکس میں ایکنومکلی پھسایا ہوا ہے ایک جال بنا ہوا ہے ہمارے ازگرد وہ چاہے آئی ایم ایف کے ثروہ ہے یا ورلڈ بینک کے ثروہ ہے یا ایف ای ٹی ایف کا معاملات ہیں یا اور جو طریقے ہیں اسی سے وہ سارے کام ہمیں کرواتے ہیں اس طریقے سے بلکہ جو ہماری لیوریج ہے وہ بلکل ہم استعمال نہیں کر پائے like in افغانستان we did a lot for them ہم نے بہت کام کیا ان کے لیے لیکن اگر میں یہ کہوں کہ بلا معافضہ کام کیا تو یہ بات غلط نہیں ہوگی even that they didn't agree انہوں نے کوئی دباؤ نہیں ڈالا ہندوستان کے اوپر تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایسے ہی چلے گا جیسے چل رہا تھا بلکہ مجھے خدشہ ہے اس کا میں اظہار کر دیتا ہوں کہ پاکستان کو ابھی اچھی طرح پتا چل گیا ہے کہ امریکہ کے ہمارے تعلقات ٹرانسیکٹیو ہو سکتے ہیں سٹریٹیجک نہیں ہو سکتے سٹریٹیجک پارٹنر تو جنرل صاحب وہ انڈیا کو ہی مانتے ہیں وہ پاکستان کو تو ایک وہ پتلا مانتے ہیں کہ اس کا سٹرنگ ادھر ادھر ہلایا اور اس کے بعد وہ کام ہونا سٹارٹ ہو گیا میں اب ذرا انڈیا کی طرف آنا چاہ رہی ہوں بھارت کا اصل چہرہ سامنے نہیں آیا ہوا تھا آرٹیکل 370 35A کی ایبروگیشن نہیں ہوئی تھی EU ڈس انفو لاب کی طرف سے یہ پتا نہیں چلا تھا کہ بھارت جو ہے فیک پروپاگینڈا کر رہا ہے یہ تمام کی تمام چیزیں اب تو سامنے آ گئی ہیں تو پہلے تو بھارت کو سپورٹ کرنا بھارت ایک بچارہ سا بن جاتا تھا کہ دیکھیں جی ٹیررزم پاکستان کی طرف سے ہو رہی ہے اب تو یہ بھی پتا چل رہے ہیں کہ بھارت سٹیٹ سپانسر ٹیررزم کر رہا ہے ٹرمائل پھیلا رہے پورے کی پورے اس ریجن کے اندر کنسیڈرنگ داٹ کیا بھارت کی طرف امریکہ کا رویہ تبدیل ہوگا یہ ساری چیزیں کنسیڈر کرنے کے بعد کیا امریکہ کا رویہ اتنا ہی دوستانہ رہے گا بھارت کے ساتھ جتنا پہلے ہوا کرتا تھا چار پانچ سال پہلے آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ جو ان کے دیزنگیٹ ڈیفنس ایکٹری ہیں ان کا جو بیان ہے اس میں انہوں نے پاکستانی سرزمین کا تو ذکر کیا ہے کہ ٹیررزم کے خلاف اس کو استعمال نہیں ہونے دیں گے یا نہیں ہونی چاہیے ہندوستان کا نام تک نہیں لیا جبکہ یہ تمام چیزیں جو آپ نے کہی ہیں بڑی فریش ہیں اور بالکل روزے آیاں ہیں روزے روشن کی طرح آیاں ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو بڑے ملک ہیں بلکہ سارے سارے ملکوں کا ہم یہ کہیں گے وہ اپنا انٹریسٹ دیکھتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں برا کون سا ہے اور اچھا کون سا ہے تو جو مرضی ہو جائے یہ دنیا نہ تو اخلاقیات پر چلتی ہے نہ یہ دنیا کوئی لیول پلائنگ فیلڈ ہے اور پاکستانی ڈپلومیسی ضرور کرتے رہیں لیکن پاکستانی لیڈرشپ جتنی جلدی یہ بات سمجھ جائے اتنا اچھا ہے کہ دنیا کو منوانے کے بعد بھی آپ کی مدد کیلئے وہ نہیں آئیں گے ٹھیک ہے میدان آپ کیلئے بن سکتا ہے لیول پلائنگ فیلڈ قدرے ہو سکتا ہے لیکن گیم آپ نے خود کھیلنی ہے اگر آپ یہ سمجھے کہ کوئی اور آکے آپ کی جگہ کھیلے گا تو یہ ممکن نہیں ہے بلکہ impossible ہے جو بائیڈن پاکستان کے لیے کیسے صدر ثابت ہوں گے کیونکہ جو ان کے اہم عہدوں کی فہرست ہے اس میں بہت سارے بھارتی لوگ موجود ہیں اور ایسی صورتحال میں وہ انتخابی جو وعدے کیے گئے تھے کہ میں کشمیریوں کو ان کا حق دلاؤں گا یا انڈیا جو کشمیر میں کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے اور بہت ساری اس طرح کی باتیں یا پاکستان کو اس کے انٹائی ٹیررزم رول کے اوپر سرانا وہ صرف انتخابی باتیں تو نہیں رہ جائیں گی کیا پریکٹیکلی بھی اس کو سرہا جائے گا پریکٹیکلی ان ایکشن ہمارے لیے یہ بہت ضروری بات ہے کہ ہم ایس پاکستانیز یہاں پر بھی اور پاکستان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ آؤٹریچ کریں to the newly elected government اور ان کی پولیسی کو سمجھیں اور دیکھیں کہ وہ کتنا meeting ground کرنا چاہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے Asian Americans ہیں اس دفعہ ہماری government میں آ بھی رہے ہیں اور انہوں نے بھڑ چر کے کام کیا لیکن اس میں یہ تو بات نہیں ہے کہ پاکستانیز بھی آ سکتے تھے وہ بھی اتنا ہی کام کر سکتے تھے لیکن ہماری جو community ہے ان کو جگانا ہے کہ یہاں پر کیسے انگیج ہوں پولٹیکس میں تاکہ آپ کی بھی بات سنی جائے جرسہ کی چرچہ میں بھی کہا گیا کہ کسی دیش کی بیدیش نیتری اس بات پر نیر بھر کرتی ہے کہ وہ دیش آرثک روپ سے کتنا مجبوط ہے اگر آرثک روپ سے وہ دیش بدحال ہے دوسرے دیشوں پر آسیت ہے پھر آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا یا کٹو ست بیگتگت جیون میں بھی اتنا ہی مائنے رکھتا ہے جتنا دو دیشوں کے سمندھوں میں یا سروبیدیت ہے کہ آج پاکستان چین سے آرثک سہتہ لے رہا ہے جو پہلے عرب دیش سعودی عربیہ ایوے یادی پاکستان کو بھرپور آرثک مدد کر رہے تھے اب اس سے پیچھا چھوڑانے میں لگے ہیں اس کا کارن ہے پاکستان کی ڈھولمول بیدیش نیتری پاکستان دوسرے دیشوں سے کرد بھی چاہتا ہے چودری بھی بننا چاہتا ہے اور پھر ان دیشوں کو مخالفت بھی ان دیشوں سے کرتا ہے آج کی تاریخ میں کیول چین ہی ایسا ہے جو پاکستان کو آرثک مدد دے رہا ہے پر یہاں بھی جگ جاہیر ہے چین کسی کو کرج دیتا ہے تو اس سے چار گناہ وصول کرتا ہے اور سرلنکہ کا حبن پوٹوٹا بندرگاہ جو آج کے چین کے پاس گروی رکھا ہے اس کا ایک جولند ادھارن ہے بھارت چین سیوہ پر چل رہا ہے تناؤ کے کارن چین پاکستان کو بھارت بیروض کے لیے اکسا رہا ہے اس کے وجہ میں اسے مدد بھی کر رہا ہے پر پاکستان کو یہاں معلوم ہونا چاہیے کہ کسی بھی مدد کی ایک قیمت ہوتی ہے اور چین اسے سودھ سہیت وصول کرنا جانتا ہے امریکہ کے اثر اور رسوک کو چین چناؤتی دے رہا ہے کہاں یہ بھی جا رہا ہے کہ کچھ دنوں پہلے ایک کالے بیکدی کا امریکہ کے پولیس دوارا مارے جانے پر اتپن امریکہ میں اگر دھرنا پردرسن ہو یا ڈونالڈ ٹرمپ کے سمرتھکوں کے نام پر چین کو چین ہوا دے رہا ہے چین کو نینتیت کرنے کے لیے بھارت ہی ایک ماتن ہتھیار ہے ایسا نہیں کہ بھارت چین سے بیباد امریکہ کے کہنے پر کیا ہے بلکہ چین کا جباب دینا بھارت کے لیے مجبوری ہو گیا تھا کیونکہ چین کو یہ بھرم ہو گیا تھا کہ وہ بھارت سے سکتی سالی ہو گیا ہے اور آج وہ سوپر پاور ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے پر یہ بھول گیا تھا کہ اس کا پڑوسی بھارت اس کے اس بھرم کو توڑنے کے لیے کافی ہے چین کو سبق سکھانے کے لیے بھارت اکیلہ نہیں بلکہ بیچو کے ان دیش بھی بھارت کے ساتھ کندھا سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں اسے تو چار دیشوں نے تو جس میں بھارت کے علاوہ امریکہ, اسٹریلیا اور جاپان سامن ہے ایک قوارڈ نامک سنگٹھن بھی بنا لیا ہے اور چین کو جمین کے راستے ہی نہیں بلکہ سمدر کے راستے بھی ساؤت چائنہ سی میں گھرابندی کی تیاری پوری ہو گئی ہے ابھی یہ وقت ہے کہ پاکیتان سنبھل جائے آرچک دیشتی سے آتمنیحبر بنے پھر اس کی پوچھ سوطہ بی سمند پر بھڑ جائے گی لیکن جب تک وہ بھارت سے مقابلہ کرنے کا برابری کرنے کا خواب دیکھتے رہے گا اور اپنی بدحالی کو کرد لے کر چھپاتے رہے گا تب تک پاکیتان کی پوچھ ہونا بی سمند پر سنبھاؤ نہیں آج کے لیے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیان میرے چینل کو سبسکائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے